ہیلو فرینڈز چلیئے آج بناتے ہیں چکن فرائی جو بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے ہم بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے بہت ہی زبردست بنائیں گے تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور انگیڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں ہم نے یہاں ہاف کےجی چکن لیا ہے جسے واش کر لیا ہے اس کے اندر آدھا چمچ نمک ایٹ کر دیں گے نمک ملانے کے بعد ہم ایک نیبو کا رس اس کے اندر اور شامل کر دیتے ہیں نیبو کا رس ملانے کے بعد ہم ایک چمچ چھوٹا سرکا یعنی کی ونیگر اس کے اندر ایٹ کریں گے اور ونیگر ایٹ کرنے کے بعد ہم چکن کے اندر ایٹ کریں گے قریب آدھا چمچ کے آس پاس گرم مسالہ پورڈر اور گرم مسالہ پورڈر ایٹ کرنے کے بعد ہم چکن کے اندر ملا دیں گے لال مرس پورڈر ایک چمچ بھر کے آپ چاہیں تو مرس زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فرائی کرنے میں مرس تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر دو سے تین چھوٹے سپون دہی کے ایٹ کر دیں گے اب ہم چکن کے اندر ملائیں گے کون فلور کون فلور ملانے سے ہمارا چکن اور مسالے آپ اس میں اچھی طرح سے مل جاتے ہیں ایک طرح سے گھن جاتے ہیں اور فرائی کرتے ٹائم مسالے الگ نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم فوڈ کلر بلا دیں گے اور اسے مکس کر لیتے ہیں بیسن ہم یہاں اس لئے نہیں ملا رہے ہیں برینڈز کیونکہ بیسن ملانے کے بعد جب ہم فرائی کر دیں تو اکثر ہمارا مسالہ ہمارے فرائیر کے اندر یا کڑھائی کے اندر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ لحسن اور ادرک کا پیسٹ اور ملائیں گے اس سے ہمارا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اسے مکس اپ کریں گے اور اس کے مکس کرنے کے بعد ہم ایک انڈا اور ملا دیں گے انڈا ملانے سے ہمارا ٹیسٹ بہت زیادہ بردست ہو جائے گا سارے مسالے آپس میں چپک جائیں گے فرائی کرتے ٹائم بلکل بھی الگ نہیں ہوں گے سارے انگیڈنٹس ملانے کے بعد ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے قریب تین سے چار گھنٹے ہمارا چکن مرینیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسے چار گھنٹے فریج میں مرینیٹ کر لیا تھا چلیے اب چکن کو فرائی کرنا اسٹارٹ کر دیں کڑھائی کے اندر ہم نے قریب دو سو پچاس ایمل کوکنگ آئل ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن تلنا شروع کر دیں گے دیکھئے فرنڈز ہمارا چکن بہترین تریفر سے مرینیٹ ہوا ہے مسالے ہمارے بلکل صحیح طریقے سے ملائے گئے تھے اس وجہ سے تلتے ٹائم ہمارا چکن کے مسالے چھٹ نہیں رہے ہیں صحیح طریقے سے اسٹیک ہوئے ہیں مسالے ہمارے ہمیں چکن کی ایک سائٹ قریب پانچ منٹ تلنا ہے میڈیم فلم پر اور دوسری سائٹ بھی ہم پانچ منٹ تلیں گے دیکھئے ہمارا چکن کتنا زبردست طریقے سے فرائی ہو رہا ہے ہمیں اسی طرح سے اس کی دونوں سائٹیں پلٹ پلٹ کر فرائی کر لے گئی ہیں بہت زیادہ فرائی ہم نہیں کریں گے ورنہ چکن ہمارا خراب ہو جائے گا اور ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے میں دونوں میں ہی مزہ بلکل نہیں آئے گا اس طرح ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور بچا ہوا چکن بھی فرائی کر لیتے ہیں بس ہمیں اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ چکن کو ہم پانچ منٹ ایک سائٹ سے اور پانچ منٹ دوسری سائٹ سے ہی فرائی کریں گے اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے زیادہ دیر فرائی کرنے سے یا بہت ہائی فلیم پر فرائی کرنے سے چکن کے مسالے بلکل جل جاتے ہیں اور کھانے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا ہے اس لئے فلیم کا آپ خاص دھیان رکھیں دیکھیں ہمارا چکن کتنے صحیح طریقے سے فرائی ہو رہا ہے دونوں سائٹوں کو ہم پلٹ پلٹ کر فرائی کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں لیجی ہمارا بہت ہی زبردست ٹیس میں چکن فرائی بن کر بلکل تیار ہے کلر بھی دیکھیں کتنا پیار آیا ہے کیونکہ ہم نے بہت دھیان سے اسے فرائی کیا تھا آپ ایسی ہی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست بنے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جانب کو سسپرائب کریں ریسی بھی دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے والا ہے ریسی بھی دیکھنے والا ہے